بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو جس جس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فوراں سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا روٹفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے لائک شیئر کرنا بالکل نہ پھولیں بات کرتے ہیں ہیپی جوائن فیملی پر رافیہ سسٹر اور جوید بھائی آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی فرسٹ ویڈیو دیکھی میں نے اگنور کر دیا لیکن ابھی آپ نے جب دوسری ویڈیو بنائی مجھے اس میں بہت دکھ ہوا اس لیے دکھ ہوا کہ آپ کا نمبر مجھے ہیپی جوائن فیملی نے دیا تھا آپ کو جب میں نے کال کی تھی کہ آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی آپ خیریت سے ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے آپ نے مجھ سے کال پر بات کی آپ نے مجھے کہا کہ ہاں جی ہم وہ سہرہ میں گئے تھے ہم بہت بیمار ہوئے اس کی وجہ سے ہماری طبیعت بہت خراب ہوئی میں تو چلے مرد ہوں میں نے تو خود کو سنبھال لیا لیکن رافیہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اس جگہ تو اب انشاءاللہ رافیہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں لیکن عید پر ہمارا ویلوگ آئے گا اور میں نے کہا چلے بہت بہت شکریہ لیکن لازمی آپ اپنا عید پر ویلوگ بنائیں لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں میسج کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کہاں چلے گئے ہیں اور آپ کا نمبر مجھے ہیپی جوائن فیملی والوں نے دیا تھا اور آپ جن کا کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سن کی بات نہیں ہوتی اور جب میری ہیپی فیملی سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہماری کل ہی ان سے بات ہوئی ہے اور کال پر بات ہوئی اور ان سے ہم نے پوچھے انہوں نے کہا ہاں جی ہم ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بس ویڈیو نہیں بنا سکے انشاءاللہ جلدی ویڈیو میں بنائیں گے یہ آپ کے الفاظ ہیں ہیپی فیملی کے ساتھ جو آپ نے آپس میں باتیں کی اس کے بعد ہیپی فیملی کے بارے میں بھی آپ نے جو یہ ویڈیوز بنائیں میں نے ان سے بات کی کہ یہ سب کچھ کیا سچ ہے تو انہوں نے بولا کہ جب فرس ٹائم ہم ان کے پاس شاٹ آؤٹ کے لئے گئے تھے اور آپ کو بہتر پتہ ہے آپ نے کتنی پیمنٹ ریسیف کی تھی شاٹ آؤٹ کی آپ نے کتنے پیسے لے کے ان سے انہیں شاٹ آؤٹ دیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اتنے دور سے وہ لوگ آئے چھوٹی سی فجر کو لے کے گود میں ان کے فجر تھی نو ماہ کی بچی تھی نو دس ماہ کی ہوگی اتنی تھی چھوٹی سی تھی وہ جب اس کو لے کے آئے آپ نے ان کو انہی پاؤں پہ واپس بیجا ان کے ساتھ ویڈیو وغیرہ بنا کے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے اور وہ اس وقت رات کو سائدہ سسٹر کی جو کنڈیشن تھی وہ روئی دوئی کتنی پرشان ہوئی کہ اب ہم کہاں جائیں گے اس ٹائم اس بچی کو لے کے وہ کسی طرح وہاں سے اپنے گھر کی تف روانہ ہوئے یہ باتیں آپ نے تو میڈیا پہ نہیں شوکی لیکن میں ابھی بہت دکھ کے ساتھ یہ بول رہی ہوں مجھے منع کیا گیا ہے کہ بس چھوڑ دیں لیکن آج جو کل آپ کی ویڈیو جو آپ نے بنائی ہے اس پہ میرا دل کی ہے کہ میں یہ سب کچھ بھی میڈیا پہ بتاؤں کہ آج آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اور پھر آپ نے یہ بولا کہ لنک لنک نہیں لگانا ہے تارک صاحب کسی کا بھی لنک کبھی نہ لگائیں اس سے آپ کے چینل ڈیڈ ہو جاتے ہیں یہ آپ کے الفاظ تھے جس کی وجہ سے آپ نے تارک بھئی کو بولا تھا کہ میں آپ کا لنک ضرور لگاؤں گا لیکن صرف اور صرف ایک ہفتے کے لئے اور پھر ڈیلیٹ کر دوں گا اور آپ نے ایسا ہی کیا آپ نے ایسا ہی کیا آپ نے ایک دن لنک لگایا دوسرے دن آپ نے ڈیلیٹ کر دیا اور اپنی ویڈیو میں بات کرنا تو چلیں وہ تو ایک بات ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ نے حرکات کی وہ آپ کو بہتر پتہ ہے پھر ان اللہ نے کیا چلے خدا نے کیا یہ لوگ آگے چلے گئے اور یہ کس وجہ سے گئے وہ جو نیشہ فروز ہیں ان سے شاٹ اٹ لیا یا جو اس طرح جو بھی ہے آپ کو بہتر پتہ ہے تو اتنی آسانی سے یہ بھی آگے نہیں آئے بہت محنت کر کے بہت پیسہ لگا کے بہت سٹرگل کر کے یہ لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں اور اس وقت آپ نے کہا لنکس نہیں لگھانے لنکس سے چینل ڈیڈ ہو جاتے ہیں آپ نے ان کو ایسی بولا اور اسی طرح آپ نے آگے بھی ان کو غلط غلط گائیڈ کیا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے یہ پھر ابھی کچھ دن یہ بھی جو آپ نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا مجھے ایک سسٹر نے کانٹیکٹ کیا کہ دیکھیں میں نے ان کو فورٹی تھاؤزنڈ بھیجا اس لیے بھیجا یہ بہت نیڈی تھے اور انہوں نے کہا میں کوئی ہوتل کا کام کر رہا ہوں جب وہ ہوتل کا کام کیا مجھے ایک دن انہوں نے مجھے وہاں کی پکچرز دکھائی جگہ لوکیشن وغیرہ دکھائی کہ یہ میرا ہوتل ہے یہاں پہ میں نے سٹ اپ کی ہے مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے اور انہوں نے آپ کو چالیس ہزار بیجا آپ نے وہ چالیس ہزار بھی غڑپ 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 کر دیا مطلب کچھ پتہ ہی نہیں اس چالیس ہزار کا وہ چالیس ہزار کہاں گیا یہ بہت دکھی بات ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے تو مانگواتے ہیں لیکن آپ اس کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور میں نے ابھی آپ کی ویڈیوز میں مسلسل نوٹ کی ہے کہ آپ صرف اور صرف اس طرح پیسے مانگ رہے ہیں کہ مجھے میری بل آگے میرا کرایا آگیا مجھے پیسے چاہیے میری ہیلپ کریں اوورسیز پاکستانی میرے بہن بھئی میری ہیلپ کریں آگے بھی کر رہے ہیں ابھی بھی کریں اب آپ کو میں یہ مشورد ہوں گی میری باتوں سے اپنے خفا نہیں ہونا آپ کو بہتر پتہ ہے اور ہاں وہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں ہیپی فیمنی نے اپنے گھر بلایا کیونکہ آپ نے جو ان کے ساتھ برا سلوک تو کیا ہی کیا اس کے بوجود انہوں نے آپ کو اپنے گھر بلایا اپنے گھر بلایا کہ آ جائیں آپ نے کہا میرے پاس تو کرایا بھی نہیں ہے پھر انہوں نے آپ کو کرایا بھی دیا آپ کے آنے کا کہ میں آپ کو کرایا دوں گا آپ آ جائیں وہ آپ کا سارا کرایا انہوں نے پینک کیا آپ آئے ویڈیو بنائی کچھ آپ کو جانے کا کرایا آنے کا کرایا جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اس کے بعد لیکن آپ نے جو ان کے ساتھ کیا تھا مجھے میں کہتی ہوں کہ ان کو آپ کو بلانا نہیں چاہیے تھا کہتے ہیں نا کہ انسان کو پرکھ لیتا ہے بندہ ایک ہی دفعہ جب انہوں نے دیکھ لیا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ ایسے ہیں انہیں کبھی بھی کسی صورت میں بھی آپ کو نہیں بلانا چاہیے تھا اپنے گھر میں دوبارہ لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کو اپنے مڈھاوس میں دعوت دی اور آپ کو جب دعوت دی آپ خود تو آئے آئے ساتھ ایک اور انٹی کو بھی لے آئی یوٹیوبر تھی وہ ایک اور چلیں آپ نے تو اپنی پروموشن کروانی تھی ساتھ وہ انٹی کو کس لیے لے کے آئے تھی چلیں اس کا بھی آپ مجھے بتا دیں آپ تو آئے آئے ساتھ ان کو بھی لے آئے یہ بھی ذرا میڈیا پہ آپ کلیر کیجئے گا کہ وہ انٹی آپ کے ساتھ آئیویں تھی نہ کہ وہ ہیپی فیملی کے ساتھ تھی تو اپنی پروموشن تو کروانی ساتھ اس کی بھی کروانی تھی وہ بھی ایک یوٹیوبر تھی اچھا پھر اس کے بعد جی آپ نے کیا کیا آپ نے وہ جو چالیس عزاز سورت نے آپ کو بھیجے آپ نے وہ کھا پی کے حضم کر دیے اور آپ نے کوئی ہوتل نہ آپ کا ہوتل کا پھر کوئی اس کے بعد پتہ لگا نہ آپ کی وہ جو لوکیشن آپ نے دکھائی تھی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتل کہاں گے یا لوکیشن کہاں گی اور اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ لیں ابھی کہاں پہ بیٹھے ہیں کیوں آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے آج آپ اس مقام پہ صرف اور صرف اپنے جھوٹوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں آپ ما شاء اللہ صحیح صحت مند ہٹے کٹے انسان ہیں آپ کی مسیس بیمار ہے آپ تو بیمار نہیں ہیں آپ باہر جا کے ایک دن کی دہاڑی بھی لگائیں نا مزدور اس ٹائم پندرہ سو دہاڑی لے کے جاتا ہے ہمارے گھروں میں اس ٹائم بھی کام لگے ہوئے ہیں دو ہزار بستری لے کے جاتا ہے پندرہ سو مزدور لے کے جاتا ہے آپ ڈیلی کا ڈیلی گھر سے باہر نکلیں آپ دو ہزار پندرہ سو کما کے گھر لے آئیں گے ٹھیک ہے منتلی ساٹھ ہزار سے چالیس ہزار آپ کما کے لا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ویڈیو کے علاوہ آپ دن کو بھی جا کے اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے آپ کو اب عادت پڑ چکی ہے بیگ مانگنے کی اور اس طرح مت کریں یہ بیکاریوں کی طرح اورسیس پاکستانیوں سے مانگنا چھوڑیں آپ خود بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلائیں تو بہت اچھو کبھی تو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کی ہیلپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی لیکن اندر کی کافی ساری جو باتیں مجھے ملی ہے اب میں وہ ساری چیزیں میڈیا پہ نہیں شو کرنا چاہتی جس طرح میں نے وہ ساری چیزیں شو کی تو مجھے نہیں لگتا اس کے بعد کوئی آپ کی ہیلپ کرے اور میں نہیں جاتی جو لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں کرتے رہے میں نہیں چاہتی کہ آپ کی ہیلپ ہوتی رہے کیونکہ اترے لوگ ہیں آپ آپ کی اولاد نہیں ہیں آپ آپ خود جو اس ٹائم ہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے رافیہ سسٹر کو اتنا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے اور آپ ماشاءاللہ آپ کو اللہ جی نے ہاتھ پاؤں دیئے میں سلامت ہے جتنا ہو سک ان سے کام لیں تو جب آپ یہ کام کے قابل نہیں ہوں گے تو آپ کو افسوس ہوگا ان پہ کہ مجھے خدا نے ہاتھ پاؤں سلامت دیئے تھے لیکن میں نے ان سے کوئی فائدہ نہ لیا تو بار بار عورسیز پاکستانیوں سے یوں پیسے مانگ کے کھانا اور آپ کی اقادت بن گئی ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں آپ پھر رونا دونا شروع کر دیتے ہیں جب تک پیسے ہوتے ہیں آپ کی خاموشی ہوتی ہے پیسے جیسی ہتم ہوتے ہیں آپ نے رونا دونا ڈال دینا ہے وائٹی پہ تو پلیز ایسا مت کریں کافی سارے آپ جن کے ساتھ آپ کی لنکس ہیں ابھی بھی اور آپ پیسے لے رہے ہیں جن لوگوں سے وہ سب کانٹریک کر رہے ہیں وہ جو ایک سسٹر نے مجھ سے کانٹریک کیا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے ابھی اس پہ اس کی باتوں پہ کہ واقعی وہ ہوتل کہاں گیا وہ کیوں نہیں شو ہو رہا ابھی آپ جس رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ کیوں رہ رہے ہیں کس وجہ سے رہ رہے ہیں اپنا گھر ہوتے ہوئے آپ اس جگہ کیوں آئے ہیں یہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا اور میں ابھی ابھی بھی آپ کو کہوں گی بہت سے لوگ ہیں جن کے چینل اوپر جا کے نیچے کیوں آئے ہیں ان کے جھوٹوں کی وجہ سے صرف ان کے مکاریوں کے وجہ سے اور آپ پی ایسا ہی کرتے جا رہے ہیں اور میں ابھی آپ کو یہی کہوں گی پلیز جھوٹ بولنا بند کریں نہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں خود ہی نے آپ کی میڈیا پہ لاؤں گی کیونکہ ہیپی فیملی کو اب اس ٹاپک پر بات کرنا تو دور کی بات ہے میں تو کہتی کہ اس ٹاپک کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے ویسے بھی ابھی آپ ان کے نام پہ شاٹر اٹھی لے رہے ہیں ابھی آپ جو ان کا نام یوز کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے ہیپی فیملی کا نام لے رہے ہیں تو اس طرح آپ لیتے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہیپی فیملی اب اب زندگی رہی تو آپ کا نام نہیں لگی غلطی انسان سے ایک ہی بار ہوتی ہے اب وہ بھی ٹھوکریں کھا کھا کے اچھے خاصے سمجھدار ہو گئے ہیں وہ بھی ایک ٹیڑا مٹیڑا جو کہتے ہوتے ہیں نا صحیح ٹیڑا مٹیڑا پتھر تھے لیکن وہ ہماری ہندکوں کی مثال ہے کہ یہ ایک ڈنگا 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 ڈرڈا یہ ہماری ہند ہندکوں کی ایک مثال ہے کہ وہ والا پتھر ہے تو یہ روڑ روڑ کے یہ ہماری ہندکوں لیں گے ٹھیک ہے یہ ویسے میں اردو اردو میں بات کرتی ہوں جو ہندکوں ہے ہماری نا تو وہ ایسے بولی جاتی ہے کہ یہ روڑ روڑ کے گول ہوگا صحیح گول ہوگا ابھی یہ ٹیڑا مٹیڑا پتھر ہیں ٹھیک ہے جس کا کوئی نمون اصیرہ یہ بس جدھر سے نوک نکلی ہوتی ہے در سے در سے وہ جو پتھر نہیں ہوتے جو صحیح ٹیڑے ہوتے ہیں ان کی مثال ہے کہ وہ ایک اس طرح کا پتھر ہے اور یہ گول ہوں گے جب ان کو فٹبال کی طرح کے کے لگیں گے یہ گول ہوتے 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 یہ گول ایک بال بنیں گے تو تب انہیں سمجھ آئے گی کہ ہاں ہمارے ساتھ اور اب ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے ہیپی فیملی کے ساتھ کہ ٹھوکرے لگ لگ کے اتنی ٹھوکرے انہیں اپنی لائف میں لگی ہیں کہ اب یہ وہ گول فٹبال کی طرح اب جا کے بنے ہیں تو اب انہیں سمجھ آئیے کہ اب ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور واقعی میسیس ملک نے جو اس طرح مثال دیے کہ کتے تو بھونکیں گے ان پہ تو وہ بھونکتے رہیں ان کی جتی کو بھی پروان نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہوگا وہ تو انشاءاللہ میڈیا کے دنیا دیکھے گی لیکن اب آپ کو میں یہی کہوں گی کہ خدارہ آپ اس قابل ہے نہیں ہے کہ آپ سے اتنا پیسہ لگایا جائے یا آپ ادردر بھاگیں اپنے لئے کچھ وہ کریں بہتر ہے کہ اپنی مزدوری کریں سکون سے اپنا کام کریں اور خود بھی کھائیں بیوی کو بھی کھلائیں اس بچاری معصوم جو بیوی آپ کی بیٹھی بھی ہے اس کا تو آپ نے بیڑا غرق کیا ہے اس کی تو ویڈیوز میں دیکھ کے لگتے زبردستی ان سے جو بلواتے رہتے ہیں بس امچاری تو بولتی بھی نہیں ہے چلیں جی ایویورز یہ ایک ان کو آج نصیت کرنی تھی اگر یہ سمجھ جائیں تو جس جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ